موسیقی 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 وہاں پر بڑے اچھے ریٹس ہیں بڑا اچھا مسئلہ ہے اگر ہماری پیکنگ سا ہی ہو جائے سب سے بڑی بار ٹیم کی پبندی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگ جائیں اگر وہ ہم بیجتے ہیں یہاں سے تو اگر وہاں لیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا پیسہ پورا ضائع ہو جائے گا ملکہ بھی نقصان ہوگا تو رشید صاحب باتوں سے فتنی سے رہ گئے کہ ہم جاگ جائیں ہم سوے رہے ہیں سوے رہے ہیں سوے بندے کو بھی پھر کوئی اگر آدمی دروازہ کھڑکا ہے تو اس کو آواز آتی ہے کہ بھئی اٹھنا ہے میں نے یہاں پر تو وہ بھی نہیں اٹھتے ہیں ہمارا ضمیر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اگر ایک گھر کا بڑا جو ہوتا ہے اس کو لیڈر اس کو اگر وہ صحیح ہو جائے تو پوری ہر چیز بیچے کی صحیح ہو جاتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نیکس ٹین جب آئیں گے تو پاکستان بہت اچھا لگے کئی فورنڈرز نے مجھے کہا کہ جب پہلے جب آئے تھا ہمارا بڑا ایکسپیرنس تھا اب ٹرینڈ سٹاف ہے صرف لڑکیاں دکھانے کی نہیں رکھی ہوئی وہ لوگ رکھیں سامنے سٹال پر جو جانتے ہیں چیزوں کو پہلے منی کنورٹ کرنا تک نہیں آتی تھی اب کٹلیس منی کنورٹ کرنا آگئی ہے لوگ باتیں کریں اپنی چیزوں کو بینچنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک سیریسنس آگئی ہے اللہ نے چاہا تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا جب کو زور ترقی کرے گا ہمارا ملک کا ترقی اتنی کر سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ آ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا بہت فضل ہے مگر ہم نے اس کو بولا ہوئے ہیں کیونکہ ہم اسلام کو جب چھوڑ دیں گے اللہ اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بہتر بہتر ہو جائیں تو پھر ہم وہ نہیں ہوں گے وہ جو سب خدا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں خصو خاشاک کی طرح ہم لوگ بہرے ہوں گے بلکل بہرے ہیں اور اسی طرح بھی ایک آدمی اگر شام کو ایک ہزار رپیہ کمار ہے وہ بھی پرشان ہے جو ایک لاک کمار ہے وہ بھی پرشان ہے جو دس لاک کمار ہے وہ اس سے زیادہ پرشان ہے مجھے ساری یہ مجھے کیسے کروں تینکی سر محسط اللہ دین صاحبے وہ کوئیت سے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لئے کیا کہتے ہیں سو یو ہیئر ان پاکستان is it the first time واللہ انا پاکستان بلک گمیلہ گدن غیر ما کننا متوقعین الاعلام بیعک سورہ غیر حققی عن پاکستان لما گئنا عالارد الواقع شوفنا سورہ مغیرہ تماما سورہ جمیلہ شعب طيب شعب مضیوف شعب يرحب بالضيف وجدنا منتجات باکستانیہ ما وجدنهاش في معظم الدول وجدنا خامة وجدنا المنتجات القطنية الشغل اليدوي يعني شيء رائع فعلا فعلا ولكن بس هي مشكلة التنظیم التنظیم المعرض التنظیم الدخول التنظیم الخروج وقت محدد الوقت البروگرام بتاع المعرض سر یہ بولتا ہے کہ جو ہم نے پاکستان کے بارے میں سنا تھا ابھی آکے پورا مرمان چینج ہو گیا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کچھ نے شیئر کروں ایک جرنلسٹ ہے عرب میڈیا سے آئی ہے کوئت کے جو عرب میڈیا جی سر یہ ایک صحافی ہے اس نے بولا کہ جو ہم نے ادھر سنے تھے یہ پورا مرمان چینج ہو گیا میرا ہرد کا اردو بھی اتنا نہیں ہے کوئی بات نہیں تو بولا کہ جب ہم نے پاکستان کو ابھی پاکستان کو اور پاکستان کے حقیقت کو دیکھا ہمارے سب مرمان چینج ہو گیا اور پاکستان کا ہینڈی گریپ اور پاکستان کے جتنے بھی پروڈیکٹ ہیں ہمیں اچھے لگ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں عرب میڈیا کو بھی انوائٹ کیا جائے اور ان کو یہ بتا جائے کہ یہ پاکستان ہے جیسے کہ ہمیں بتایا گیا بس ہوا نطلب من الائعلام الباکستانی یعنی السورة حققیقی عن باکستان غیر یعنی کل ناشرات الاخباریہ احنا بلشوفہ او وکلات الانباء کلات تتعلق بالارحاب احنا عزین سورة حضاریہ عن باکستان عن فرقرار الباکستانی یعنی اصل شعب الباکستانی نورید یعنی زی اللہ ہم شفنا اليوم یعنی یعنی مفیش تصدیر بسورہ گئیدہ عن باکستان شکرا سر وہ بولتا ہے کہ میں پاکستان کے جتنے اعلام ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا اچھا سورہ بھی دکھاؤ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دو دن سے جمعایا دو دن سے کراچی میں ہے جیسا کہ ہم وہ کراچی میں وہ دیکھ رہے ہیں اسی صورت میں پاکستان کو دکھاؤ وہ صورت میں نہیں کہ پاکستان ٹرررزم ہے پاکستان دہشت گرد ہے وہ صورت میں ہم پاکستان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہمارے ساتھ نور محمد صاحب ہیں یہ کویت میں کیا کر رہے ہیں اور یہاں کراچی آئے ہیں تشریف لائے ہیں اسی پاکستان بزنس کاؤنسل کی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو بہت بڑا ڈیلیگیشن اسے ریکارڈ کیا ہے اسلام علیکم نور محمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کویت میں کیا مصروفیت ہے کیا کرتے ہیں میں اصل میں آج سے چھتیس سال پہلے کویت میں گیا تھا اور وہاں پہ مجھے جعب آفر ہوئی تھی اور اسی انٹرنیشنل کمپنی میں میں چھتیس سال سے ہوں حالانکہ میں نے تیس سال وہاں نوری کرنے کے بعد والنٹری ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں وہیں پہ رہوں وہاں پہ آپ میں سوشل سرویس کر رہا ہوں اپنی طرح سے اور اس میں ہمارے یہ شامل ہے ایک ہاسپیٹل بنانا سر آپ کے بعد میں انٹرپ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ملک جسے پاکستان کو ویزا بند کیا ہے اس ملک نے آپ کو ریکویسٹ کیے کہ آپ وہاں ٹھہرے ہیں مجھے میرے میرے ایمپلائر اللہ انہیں خوش رکھے اللہ اور انہیں ترکی دے انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے مجھے یہاں سے ہی ہائر کر کے لے کے گئے تھے اور میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے گارنٹی کیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے وہاں ان کے پاس ان کی سپانسرشپ میں رہ سکتا ہوں واہ بہت یہ ایک پاکستانی کے لیے تو میں تو فور پکر سے بھی سرون بھی کروں گا آپ کو میرے لیے اور جس ماحول میں میں نے وہاں پہ رہ کے وقت گزارہ ہے وہاں پہ اپوزیشن بہت تھی ہماری پاکستانیوں کی اس کے بہوجود الحمدللہ محنت کی ہے اور محنت سے یہ ثابت کی ہے کہ پاکستانی بھی وہاں پہ محنت کر کے اور خدمت کر سکتے ہیں اور جس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے ریکنائز کیا اور انہوں نے مجھے ریکنائز کیا ہے اور انہوں نے مجھے ریکنائز کیا ہے وہاں پہنچنے کیا ہے واہ بہت زبردست اجسر اب اب کراچی آئے ہیں تشریف لائن یہاں لانے کا آنے کا کیا مقصد ہے اچھا جہاں تک کراچی آنے کا سوال ہے کراچی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تقریباً ہر دو مہینے کے بعد پاکستان آتا ہوں اچھا ماشاءاللہ میں اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایز ایٹوریسٹ آتا ہوں میرے اپنے وطن سے میری محبت ہے ہماری چڑھیں یہاں پہ ہیں جی آپ کی مٹی خجبہ پہ کھنچ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے مٹی کی بات کی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں موسم کراچی کا اتنا پیارا ہو رہا ہے دنیا کے کئی ممالک میں دیکھیں ہیں میرا خیال ہے پچیس تیس ممالک میں بھی رہا ہوں پاکستان واحد ایک ملک ہے جہاں جب بارش ہوتی تو ایسی سوندی خوشبو آتی ہے مٹی کی جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے یہ بیرونی ملک پاکستان رہنے والا ہی یہ بات کہہ سکتا ہمیں جیسے مٹی کی قدر ہی نہیں ہے یہ میں آپ کو گزائش کروں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی سے آپ پوچھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ اس مٹی کو ہمیشہ سلامت رکھے ہماری جان بھی اس مٹی کے لئے حاضر ہے آپ نے مجھ سے یہ سوال کی ہے میں دراصل وہاں پہ بہت اچھی جاپے ایزے مینیجر تیس پتیس سال گزارے ہیں اس کے بعد سوشل سرویس میں یہ ہے کہ وہاں جو بھی اپنا کمیونیٹی کے لئے کچھ ہو سکتا تھا دو ہزار پانچ میں فس جون ٹو تھاؤزن پائیو ہم چند دوستوں نے مل کے ایک ٹرسٹ بنایا جس کا نام ہم نے فرینڈز ویل فیر ٹرسٹ رکھا اچھا فرینڈز ویل فیر ٹرسٹ اور اس کے ایمز اور اپجیکٹرز میں یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ہمارے جو غریب ہیں جو لوگ زکاة پہ گزارہ کرتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری ہیلتھ سرویسز پروائیڈ کی واو یعنی بائرونہ ملک رہتے ہیں بھی پاکستان سب رشتات بڑھاؤ گا اس میں کوئی شک نہیں جی اور ہم یہ چاہتے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا جیسے کوئیت میں رہ کے یا اور بمالک میں دیکھا لوگوں کو فسیلٹیز ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم وہ فسیلٹیز اویل کر رہے ہیں تو ہم اپنے جو ہم وطن ہیں ان کے لئے ایسی فسیلٹیز کیوں نہ پروائیڈ کریں تو الحمدللہ جی یہاں آکے ہم نے وہ کام شروع کیا 2005 سے لے کے اب تک اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے چار ہیلتھ سنٹرز کام کر رہے ہیں مختلف ایریا میں ایک آزاد کشمیر میں ہے ایک میہوالی میں ہے ایک راولپنڈی میں ہے ایک لئیہ میں ہیں ان جگہوں پہ ہمارے ہیلتھ سنٹرز اور لوگوں کو ہم غریبوں کو فری سرویسز دے رہے ہیں یعنی پورے پاکستان میں آپ نے ماشاءاللہ اپنا ایک ہماری کوشش ہے جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے اب بھلائے گا جہاں بھی ہمارے وسائل جو ہمیں اجازت دیں گے ہم انشاءاللہ بنائیں گے پھر ہم نے دو ہزار دس میں مئی دو ہزار دس میں ہم نے ایک ہسپیٹال کی بنیاد رکھی پیروہدائی کے علاقے راولپنڈی میں ہم نے ایک ہسپیٹل کی بنیاد رکھی جو الحمدللہ تین سال کے اندر مکمل ہو گیا اور دو ہزار بارہ سے وہاں پہ مسلسل ہم سرویسز دے رہے ہیں پانچ منزلہ ہستال ہے جیسے آپ کو بڑھ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا تو یہ سب ہماری کمیونٹی کی کاوشیں ہیں پاکستانی کمیونٹی کا ہی کنٹریبوشن ہے ماشاءاللہ اس میں یعنی آپ کی بات سے میں آپ کی بات سوری قطع کلام ہی کر رہا ہوں آپ کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے پاکستانی تو کر گزرتا ہے اور کرتا بہت اچھا ہے آپ کی میں تجربے سے آپ کی ماشاءاللہ جہاں اپنے تمام دنیا دیکھی ہے اتنا آپ کا سین ہے ماشاءاللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں اور ایک سینئر پرسن کے طور پر ایک بہت تجربے کا اور جہاں دیدہ شخص کے طور پر آپ مجھے بات بتا سکتے ہیں بلکہ پوری قوم کو بتا سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نیشنل ٹی وی پہ ہیں جی کہ پاکستان میں چند الفاظ میں بتائیے گا کہ پاکستان میں بہتری کیسے آ سکتی ہے وہ کون سا ذریعی اصول ہے جس کو اپناتے ہوئے ہمارے قوم جو ہے وہ دنیا کی بہترین قوم بن سکتی ہم صرف ایک کراؤڈ نہ رہیں ہم ایک بہترین قوم کی شکل بنانے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہترین قوم بنایا ہے ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے میں آپ کو پتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ کرونوں لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے کئی ممالک میں گھوم پھر رہے ہیں تفریق کے لیے جاتے ہیں سیاحت کے لیے جاتے ہیں جابز کے لیے جاتے ہیں لیکن جو کچھ انہوں نے دوسری دنیا میں دیکھا ہے وہ آ کے اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے ہمیں یہ ہمیں جو چاہیے میری گزارش ہے ہر پاکستانی سے کہ پاکستان سے محبت کرنے کا ثبوت صرف یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے محنت کریں اور جو ہمارے اصول ہیں بنیادی اصول ہیں ہمارے دین نے جو ہمیں بتایا ہے جس میں یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی عزت کریں اخلاق سے پیش آئیں محنت سے کام کریں ہم جو کچھ ہے حلال کی روزی کمانے کی کوشش کریں اور کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھا سکے کہ ہمیں کوئی کالیٹیز نہیں اللہ تعالی نے پاکستانیوں کو تمام کالیٹیز سے نوازہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور قویت کو ساتھ ملا سکتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ وزیر ٹریڈ وزیر آزم صاحب ہمارے عرباب اقتدار جات جائیں میں کیا کر سکتا ہوں میں تو صرف جگہ سکتا ہوں تو جاگئے کیونکہ میں جگہ ہوں گا ایک ساتھ بولیں گے پاکستان مطلاق ہے مطلق ہے موسیقی